بالنگر ڈیویجن کورپیٹر ایرہ ویندر ریڈی نے آج بالنگر ڈیویجن کا دورہ کر کے مختلف ترقیاتی پروگراموں میں حصہ لیا اس دوران کورپیٹر ایرہ ویندر ریڈی نے بالنگر ڈیویجن کے حدود میں باقے قدیم الائی سی عمارت کے خریب گنیش مندر تارا گویندر وینس جدید انڈرگران ڈرینش پائپ لین اور بالنگر کمری بستی میں جدید ڈرینش پائپ لین کی تنصیب کے کاموں کا قاس کیا اس موقع پر وارٹر برکس سیکشن منیجر انیل کمار بی آر ایس پارٹی ریویجن جنرل سیکریٹری محمد قاجہ قائدین ڈی کرشنا مورتی اے یادگیری اے سامشور وارٹر برکس سملہ اور مقامی عوام نے شرکت کی اے آج با خوبکڑپلی کانچٹینسی میں باالناگرہ ڈیویجن میں پندرہ لاگ روپے بجٹ میں دو جائے پہ یوجودی کا ان ایمیگریشن ہوا ایک جو ہے نرساپور چورس سے پہ دوسرا راجکالینی ہنمان ٹیمپول کے پاس یہاں پہ بہت سارے دنوں سے پرابلوم تھا یہ یوجودی کا پاپلیشن کم تھا اب پاپلیشن بڑھ گیا پاپلیشن بڑھنے سے پرانے لائنس چھوٹے رہنے سے پرابلوم ہو رہا تھا اس لئے نیا لین ہے اور یہ ملے ساپ کے ایلیکشن سے پہلے کا وعدہ تھا اب سانکشن بھی ہو گیا علمدلہ کام بھی سٹارٹ ہونے والا ہے دو تین دن میں کام بھی سٹارٹ ہوا تھا کارپرٹر ساپ کے ہاتھ سے جو ہے جن اگریشن بھی ہو گیا دس پندرہ سال پہلے کی لین ہے اور جب سے جو ہے یہ ہی چل رہا تھا جب گھرہ بھی چھوٹے تھے لوگ آمی کم تھے اب جو ہے لوگ بھی بڑھ گئے بیلڈنگ بن گئے وہ چھوٹی لین تھی اب وہ جو ہے نئے ہو رہا تھا اس سے اب اس لئے جو ہے بڑی لین ایک فٹ کی لین دھال دی